نمسکار میں ہوں نغمہ آپ دیکھ رہے ہیں راجیوں کی جنگ مہاراشتہ ویدھان سبا چناف کے لیے پرچہ بھرنے کا کام پورا ہو گیا ہے لیکن یہ چناف رومانچ جو ہے وہ آخری اوور تک بنا ہوا ہے نامانکن ختم ہونے کے بعد بھی دونوں ہی خیموں میں سیٹ پٹوارے کی تصویر صاف نہیں دکھائی دے رہی ہے مہا یوتی میں ابھی چار سیٹوں پر تصویر صاف نہیں ہے اور وہیں پر مہا وکاس اگھاڑی میں 11 سیٹوں پر ابھی تصویر صاف نہیں ہے تو مہا یوتی میں اب تک 284 سیٹے ہی فائنل ہوئی ہیں جس میں کی بی جے پی 152 سیٹوں پر چناف لڑ رہی ہے شف سینہ 80 پر اور ان سی پی 52 پر اب آپ کو دکھاتے ہیں مہا وکاس اگھاڑی کی ستی کیا ہے یہاں کانگریس 103 سیٹوں پر چناف لڑ رہی ہے شف سینہ 87 پر اور ان سی پی جو ہے وہ بھی 87 سیٹوں پر چناف لڑ رہی ہے تو مہاراشتر میں سیٹوں کو لے کر بنے اس سسپینس کے بیچ نامانکن کے آخری دن آج کئی دگج امیدواروں نے پرچہ بھرا ہے نواب ملک کے شیواجی نگر مانکھرد سیٹ سے پرچہ بھرنے تک یہ سسپینس بنا رہا کہ انہیں ان سی پی کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں حالکہ بعد میں انہیں ٹکٹ مل گیا اس مسلم بہول سیٹ پر ان کا مقابلہ مہاراشتر سپا کے ادھاکش ابو آزمی سے ہے ورلی سیٹ پر ایک ناتھ شندے نے موجودہ ودھائک آدیتیا تھاکرے کی گھیرابندی کرنے کے لیے ملند دیوڑا جیسے مضبوط چہرے پر دعاو لگایا ہے ورلی ویدھان سبا سیٹ ممبائی دکشن لوگ سبا شیطر میں آتی ہے جسے دیوڑا پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے اور یہاں پر ملند دیوڑا یہاں سے جیتے بھی ہیں پہلے بھندارہ کی سکولی سیٹ سے مہاراشتر کانگریس ادھاکش نانا پٹولے نے آج اپنا پرچہ داخل کیا ہے بی جے پی کی پروقتہ رہی شائنہ این سی شف سینہ کے ٹکٹ پر ممبا دیوی سیٹ سے میدان میں ہیں انہوں نے بھی آج اپنا پرچہ داخل کیا ہے بی جے پی کی آپتی کے باوجود این سی پی نے نواب ملک کو اپنا امیدوار بنایا ہے ہمارے سہیوگی انوش کے ساتھ باتچیت میں نواب ملک نے کہا کہ جنتہ اور پارٹی نیترتف ان کے ساتھ ہے اور یہی مہتوپورن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ویروت رہا ہے آپ کے کینٹی ڈیچر کے لیے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو آپ ابھی ایک ساتھ ایک الائنس میں بیٹھے ہوئے ہو اور پھر ان کا ویروت پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے اس ویروت کو آپ کیسے دیکھتے ہو کہ کون بیروت کر رہا ہے یہ میرے لئے کوئی اس کا مہتو نہیں جنتہ میرے ساتھ ہے یہ مہتوپورن ہے میرے نیتہ میرے ساتھ ہے وہ میرے لئے مہتوپورن ہے ہمیں لگتا ہے کہ کٹھن سمائے میں عجید دادا میرے ساتھ کھڑے رہے میرا بھی کرتے ہو ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں انہوں نے میری بیٹیا کو ٹکٹ دیا یہاں پہ میں نے فرم بھرا ہے اور مجھے ویسواس ہے کہ وہ اور مومبائی کی ورلی سیٹ سے میدان میں اترے ملند دیوڑا سے انہیں انڈی ٹی وی سے باتچیت کی ہے اور کہا ہے کہ چاہے کتنا بھی کٹھن چناب ہو ودکشن مومبائی نہیں چھوڑ سکتے ملے کا چناب کیوں لڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے پریشر آپ پہ بنایا گیا اس کو صفائی کی طور پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے چہرے پہ آپ کو پریشر دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے پریشر ہے کیوں پریشر ہے میں دیکھیں ہمارے جو پریوارک سمبند ہے دکشن مومبائی کے ساتھ وہ ستہ پہ آدھارت نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے میڈیا میں کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کبھی کبھی اور راجمتی میں بھی کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایک کبھی کبھی پریوارک سمبند بن جاتے کئی لوگوں کے ساتھ اور ہمارے دکشن مومبائی کرو کے ساتھ پریوارک سمبند ہے دکشن مومبائی میری جنمہ بھومی ہے میری جنمہ دکشن مومبائی میں ہوئی اور دکشن مومبائی میری کرم بھومی ہے میں ایسی ویکتی نہیں ہوں کہ میں دکشن مومبائی میں رہتا ہوں اور کہیں اور سے جا کے چناؤ لڑتا ہوں چاہے چناؤ کتنی بھی کٹھن ہو ہم لڑیں گے تو دکشن ممبئی سے ہی لڑیں گے چناؤ کتنا بھی کٹھن ہو ملن دیوڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہیں سے چناؤ لڑیں گے اور یہاں پر ان کا ایک سمبند رہا ہے دکشن ممبئی سے کرم بھومی اور جن بھومی دونوں ہے لیکن جہاں پر سیٹ پٹوارے کی بات ہے وہاں کہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے میرے ساتھ اس وقت رونک ککڑے اور ہمارے سہیوگی اور سنیل سنگھ دونوں جڑ گئے ہیں اور الگ الگ خیمے سمجھیں گے آپ دونوں سے تو رونک یہ بتائیے کہ مہا یوتی میں ابھی جو سیٹیں فائنل ہوئی ہیں وہ دو سو چوراسی ہیں اور یہاں پہ بھی ابھی کہیں معاملہ اٹکا ہوا ہے تو یہ جو سیٹیں ہیں وہ کون سی سیٹیں ہیں جہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے اور کن باتوں پر ابھی تک یہ چار سیٹیں جو ہیں وہاں پہ تصویر صاف نہیں ہو رہی ہے نگمہ میں پہلے جانکاری درشکوں کو دے دینا چاہتا ہو ابھی جو لیٹس جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے مطابق کیول ایک سیٹ 288 میں سے کیول ایک سیٹ یعنی وہ مالے گاؤ کی سیٹ ہے جو کی اجید پوار کے کھیمے کو اس بٹوارے میں سیٹ بٹوارے میں دی گئی تھی وہاں پر کانڈیڈیٹ نہیں دیا گیا ہے باقی 287 یعنی 247 سیٹوں پر کانڈیڈیٹ جو ہے وہ دے دیے گئے اس میں سے 148 سیٹوں پر بی جے پی چناؤ لڑ رہی ہے 80 سیٹوں پر ایک نہ چھنڈے کی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور 53 سیٹوں پر عجید پوار کی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور جو چھ سیٹے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلائنس پارٹنر کو دی گئی ہے جس میں بی جے پی نے اپنے کوٹے سے آنے بی جے پی کے پاس ویسے اگر دیکھا جائے تو 152 سیٹے انہیں ملی اس میں سے چار سیٹے انہوں نے اپنے آلائنس پارٹنر کو دیئے جس میں آرپی اے جیسی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے ان کو دیئے اور دو سیٹے اجید پوار نے ایک سیٹ اپنے آلائنس پارٹنر کو دیئے اور ایک سیٹ شیب سے نا ایک نا چھندے نے دیئے تو 288 میں سے 287 سیٹوں پر بہایوٹی نے اپنے فارم بڑھ دیئے لیکن مکہ طور پر اگر دیکھیں تو سیٹ بٹوارے کو لے کر رونک ابھی ایک بار درشکوں کے دور آ دیں جو ہم ابھی بتا رہے تھے کہ 284 سیٹے فائنل ہوئی ہیں اب بات وہاں سے آگے بڑھ گئی ہے اب اور زیادہ سیٹے بھی فائنل ہو گئی ہیں اور صرف ایک ہی سیٹے جہاں پر ابھی کانیڈیٹ فائنل نہیں کیا گیا ہے تو پہلے 284 کی بات تھی لیکن اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور رونک آپ بتا رہے تھے کہ کیسے ایک تو یہاں پر جو بٹوارہ ہے وہ آپ نے بتایا اور جہاں پر معاملہ آٹکا ہے وہاں پر ابھی کیا ستی ہے آجی دیکھیں نگوہ ابھی معاملہ تو کہیں آٹکا نہیں ہے کیول ایک سیٹ تھی مالے گاؤ کی سیٹ تھی جہاں پر آجیت پوار کے کھیمے کے طرف یہ سیٹ دی گئی تھی لیکن وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے بھی فارم وہاں پر ان کے امیدوار کو نہیں ملا اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے لیکن میں پورا آپ کو جانکاری دے دیتا ہوں سب سے زیادہ بگاوت جو ہے وہ ممبئی اور اردگرد کے علاقوں میں مہایوتی میں دیکھنے کو مل رہی ہے ممبئی میں اگر دیکھیں تو ممبادے بھی ایک سیٹ ہے جو کی ویسے ایک نا چندے کی پارٹی کو دی گئی تو وہاں سے شائنہ انسی جو کی بی جے پی میں اب تک تھی لیکن انہوں نے آج ایک نا چندے کی پارٹی سے پرچا بھرا اسی علاقے میں اتول شاہ مکہ طور پر کئی لنبے سمیے سے بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور پر پر پرچا بھر دیا ہے اسی طریقے سے بوری والی علاقے میں آپ کو معلوم ہے کہ گوپال چھٹی لنبے سمیے تک بی جے پی کے ساتھ رہے سانسط تک رہے وہ پچھلے دو بار یہاں سے سانسط رہے ممبئی سے انہوں نے بگاوت کر دیا اور انڈیپینڈنٹ کے طور پر فارم بھرایا ہے انوشکتی نگر جہاں سے مہایوتی کی امیدوار سنا ملک ہے وہاں پر شندے کی شیو سنا کے امیدوار ہے رانے انہوں نے وہاں سے پرچا بھر دیا انڈیپینڈنٹ کے طور پر تو یہ کئی جگہوں پر بھگاوت دیکھنے کو ملی ہے اور کل اس کو لے کر اس بھگاوت کو شانت کرنے کو لے کر مہایوتی کے بڑے نتاؤں کی ممبئی میں بیٹک ہونے جاری ہے اور وہ امید یہ کر رہے کہ یہ بھگاوت کو جل سے جل رکا جا سکے کیونکہ چار تاریخ پرچا واپس لینے کے آخری تاریخ ہے مہا وکاس اگھاڑی کی بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں پر ستیتی کیا ہے سنیل یہاں پر معاملہ کلیر ہے یا یہاں پر بھی کہیں کچھ ابھی معاملہ اٹکا ہوا تھا کچھ سمیں پہلے تک مہا وکاس اگھاڑی میں گیارہ سیٹوں پر کہا جا رہا تھا کہ تصویر صاف نہیں ہے تو اب بات کہاں آگے بڑھئی ہے مہا وکاس اگھاڑی میں ابھی تک جو گھوشت سیٹیں ہوئی ہیں اس میں کانگریس 103 ہے نسی پی جو ہے کہ سرط پوار اور سیوسینا یو بیٹی یہ 87-87 کا آگڑا اُبھر کر سامنے آیا ہے لیکن یہ جو 277 تک پہنچتا ہے تو اس کی ساب سے گیارہ سیٹوں کا ابھی تک سپسٹ ہونا باقی ہے لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں سہیوگی دل ہیں دراصل جب پہلی بار MBA نے گوشنا کی تھی تب 85-85 کا فارمولا بتایا تھا تب یہ بتایا تھا کہ 18 جو سیٹیں ہیں وہ سہیوگی دلوں کے دی جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 11 جو سیٹیں ہیں جو ابھی ہمیں دکھائی نہیں پڑے سپسٹ نہیں پڑ رہے ہیں کہ وہ کسے دی گئی ہیں وہ سہیوگی دلوں کی ہو سکتی جیسے اس میں سپا حالانکہ 5 مانگ رہے تھی لیکن دو ہی سپا کو سیٹیں دی گئی ہیں جس میں ایک ابو آسیم آجمی ہے اور دوسرے ایک بھیونڈی سے ہیں رائیس سے ایک ہیں تو اس طرح سے معاملہ فسا ہوا ہے اور چونکہ یہی وجہ ہے کہ اب مہاوکاس آگھاڑی کی بھی کل بیٹھک ہونے والی ہے نانا پٹولے نے اس بات کا بتایا اور آپ بھی بتایا ہے کہ مہاوکاس آگھاڑی کے بھی نیتاؤں کی بیٹھک ہوگی اور جس میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جس میں دو دو امیدوار کھڑے کر دیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں تو ان سبھی امیدواروں پر چرچہ ہوگی اور اس میں سے کیونکہ آج فارم بھر رہا ہے فارم بھر رہے کی آخری تاریتی اس کے بعد تین دن میں سب کو نام آپس لے سکتے ہیں تو وہ نام آپس لیتے سمیں اس میں سے وہ ایک سمادھان نکالا جائے گا جیسے ہم بھائی کالا کی سیٹ کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ادکی طور پر کوئی اور امیدوار ہے لیکن مدو چمان نے وہاں پر فارم بھر دیا ہے اسی طرح سے دھاراوی میں بھی ایک نام آ رہا ہے کہ سیوشنا یو بی ٹی سے ایک امیدوار نے فارم بھر دیا ہے مانے کر کے ہیں پورو بیدائک تھے جبکہ وہاں پر کانگریس کے حصے میں گئی ہے تو اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو الگ الگ سیٹوں پر کچھ دو دو امیدوار گھوشت کر دیے گئے ہیں پہلے یو بی ٹی کی طرف سے کیے گئے تھے کہیں کانگریس کی طرف سے کچھ لوگوں نے بھر دیا ہے تو ان سب جو معاملہ جو پیج فسا ہوا ہے کچھ سیٹوں پر اس کو بھی سمادھان نکالنے کے لئے کل مہا بکاس آگاڑی کی بھی ایک بیٹھک ہو رہی ہے اس کے بعد اس ستھی سپسٹ ہو جائے گی مہا بکاس آگاڑی کی بھی بیٹھک ہے تبکہ اس ستھی سپسٹ ہو جائے گی لیکن کل ملا کر یہ جو پورا آخری تک رومانچ بنا رہا ہے وہ دلچسپ ہے دنواد آپ کا سنیل اور رونک مہارسہ جڑنے کے لئے تو اس سے وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روی کرن دیشمک ورش پترکار ہیں دونوں ہی خیمے میں کچھ معاملہ پسا ہوا تھا اور اب لگ رہا ہے کہ ساہ فورا ویسیکل مہا بکاس آگاڑی کی بیٹھک بھی ہے مہارسہ یوگی بتا رہے تھے پر وہ کون سی سیٹے ہیں جہاں پر ایک رومانچ آخر تک بنا رہا آخر آخر تک یہ کلیر نہیں تھا روی کرن جی کہ کس پارٹی سے کون کانیڈیٹ جو ہے وہ چھناب لڑے گا جیسے آپ شائنہ انسی کا ہی معاملہ دیکھ لیں اور یہ ممبائی میں ہی کئی سیٹے ایسی ہیں بلکل صحیح ہے آپ کا مہارسہ میں کئی سیٹے ایسی ہیں جہاں پر کافی اندر انہی کشم کش چل رہی ہے ان پارٹیوں کی اور کون آخر میں رہے گا کیونکہ چار تاریخ کو ویڈرال ہے تو چار تاریخ کا جو ویڈرال ہے اس کے بعد ہی یہ سارا چطر سپسٹ ہو جائے گا کہ کون سی سیٹ پر کون لڑ رہا ہے جیسے آپ نے شائنہ انسی کا نام دیا ممبائی میں ایک ناکشنڈی کی پارٹی نے یعنی کشیو سنہ نے دو جگہ پر یعنی کہ ملین دیورا کو ورلی سے اور شائنہ انسی کو ممبائی دیوی سے ٹکٹ دے گیا میں نے سنا ملین جی کیا کہہ رہے تھے انہوں نے ساؤتھ ممبائی کا ذکر تو ضرور کیا لیکن ورلی میں ان کا ویسے کوئی خاص سمن نہیں رہا ہے کیونکہ انہوں نے جب پارلیمنٹ لڑی تھی ان کے پارلیمنٹ کے ایریا میں ورلی آتا نہیں تھا اب ان کو بہت کوشش کرنی پڑے گی وہاں پر اور ویسے وہ شیو سنہ کے چہرہ بول کر کبھی جانے نہیں جاتے تھے وہ کانگریسی ہے تو یہ ایک سنگرش ہے دوسرا شائع نے انسی کا نام اپنے لیا نام ممبا دیوی کانسٹیونسی ہے لیکن ممبا دیوی کانسٹیونسی میں ان کا کوئی سنبند نہیں ہے ویسے تو وہ رہتی ہے ساؤت ممبی میں لیکن ممبا دیوی جو ہے ویدان سواکششتر کافی الگ پہچان ہے اس کی وہاں سے آمین پٹل چون کر آتے ہیں ہمیشہ پانگریس کے اور وہ بی جی پی کی رہی ہے تو ان کو شندے کی سیدان میں پروش کرنا پڑا اور پھر امیدوار بکر چنا گیا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سنگرش جو ہے اندرونی سنگرش وہ کیسے اس پر مات کرتے ہیں اور مہاراہش میں تریئی ایسی سیٹے ہیں اور بغاوت بھی کافی ہوئی ہے دونوں خیموں میں بھاگی کیانڈیڈیٹس بھی ہیں اور کونسی ایسی سیٹے ہیں جس پر آپ کی نظر ہوگی جہاں پر مقابلہ کافی دلچسپ ہے جیسے کہیں چاچا بھتیجہ ہیں کہیں اس طرح کی بھی سیٹے بہت ہے ایک مزیدار بات اپنے درشکوں کے لیے بتا دوں بیڑ شہر ہر ایٹوڑے ریجن میں آتا ہے جہاں بیڑ شہر کا ویدان سباک شہتر ہے جہاں پر ایک ہی فیملی سے چار لوگوں نے نامنگن پدرداخل کیا ہے ایک ہی فیملی کے دونوں نے نردلی کیا ہے اور ایک نے شرط پوار کے نترتوالی انسی پی سے اور دوسرے نے اجید پوار کے نترتوالی انسی پی سے یہ ایسا مزیدار چیتر لیکن یہ سب سے ذرا الگ تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شہر کیا کئی جگہ پر مہاراست میں ایسی لڑائی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ایک انترونی بات میں بتاتا ہوں پردی کے پیچھے یہ راجنی کے جو ڈال ہیں الگ الگ ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لیتے ہیں اور کچھ جگہ پر ان کو ویڈرال چاہیے ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں سامنے والی پارٹی ویڈرال کرے گی یا نہیں کرے گی اس لیے کسی اور سیٹ سے جہاں پر ان کے نیتاؤں کی نظر ہے وہاں پر کسی نیردلیوں کو کھڑا کریں گے اب وہ سیٹ چھوڑانے کے لیے پھر وہ سیٹ پر ان کی نیگوشیشن شروع ہو جاتی ہے بھائی یہاں سے آپ نکال دونا ہمارا وہ کیلٹ پرابلم میں آ جاتا ہے تو دوسری پارٹی ویڈرالا کہتا ہے صاحب ہم نکال دیں گے لیکن آپ یہاں سے نکال دونا تو یہ بارگیننگ بہت چلتی ہے راجلی تک دل کبھی نہیں بتاتے پبلک کو کی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں اور دیکھ رہی تھی کہ ایک تو بارامتی میں انٹرسٹنگ ہے مقابلہ چاچا بتیجہ ہیں وہاں پر آمنے سامنے اس کے بعد آپ کو جو بڑی لڑائیاں ہیں مہاراج شکیس میں بینڈرہ ایسٹ کی سیٹ بھی ہے انٹرسٹنگ خاص کر کے وہاں سے زیشان صدی کی کھڑے ہیں اس بار اور ان کے خلاف جہاں وہ وارون سردیس آئی ہیں ایسے ہی کئی سیٹیں ہیں بینڈرہ ایسٹ کی ہو گئی ماہیم کی سیٹ ہے امیت تھاکرے اس بار پہلی بار چنان بیتر رہے ہیں ہاں جی ماہیم کی سیٹ میں دیکھ کے بڑا مزیدار معاملہ ہے راج تھاکرے انہوں نے ان کی پارٹی کا سپورٹ پردان منتری نریندر موڈی کے لیے دیا تھا لوگ سبا کے چنانوں کے سمیں تو یہ جو انہوں نے مدد کی تھی ان کو وہ لوٹانا چاہتی ہے بھاچپا اس لئے بھاچپا کے مومبئی شہر ایدرکش اشیش شیلار نے ایک اپیل کیا تھا کہ ہم آمیت تھاکرے کے بیروض میں ماہیوتی کا کوئی کینڈڈٹ کھڑا نہیں کریں گے لیکن وہاں سے جو ویدھائیق ہیں سدہ سرونٹر جو ایکنا چھندے کی نیتر توالی شیلسانہ کی ویدھائیق ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے بلکل کہا کہ میں یہاں کا احمیلے ہوں اور دو ٹام ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں بلکل اپنا نامانگ پتر داخل کروں گا آج بڑے جور شور کے ساتھ انہوں نے کر دیا تو بھاچپا کی جو اچھا تھی یہاں پر مدد کرنے کی رائش ٹھاکری کو کیونکہ ان کا بیٹا پہلی بار ویدان سوا کا چناؤ لڑ رہا ہے لیکن یہ ان کو سکسس نہیں ملا ہے دیکھتے ہیں آنے والے چار دنوں میں اگر سدہ سرونٹر پر پریشر بنا رہا اور سویل شندے نے بھی کہا نہیں آپ کو واپس لیجئے تو ہی معاملہ سلے سکتا ہے نہیں تو درار تو آگئی ہے مہایوتی میں درار آگئی ہے مہایوتی میں اور وہاں پر جس طرح کی لڑائیاں دیکھ رہی ہیں وہ بہت دلچسپ ہے